بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج دس اپریل دو ہزار چوبیس ونسڈے ہے اور آج بیشتر اسلامی ممالکس میں عید الفطر بھی ہے تمام اہل اسلام کو عید الفطر مبارک اس ویڈیو میں ہم انیلسز کریں گے فورکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیز کا مارکٹ ٹرنڈ جانے کی کوشش کریں گے انٹرا ڈے شارٹ میڈیم اور لانگڈوم کے حوالے سے اس کے علاوہ بیشت انٹری اور ایجویٹ پرائز لیولز کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا ہمارا پریمیم سگنل گروپ بھی ہے دوستو آپ ہمارا پریمیم سگنل گروپ جائن کر سکتے ہیں جس میں ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کی جاتی ہے فیس کوئی نہیں ہے آپ صرف اپنا آئی بھی چینج کر کے اوکٹا ایف ایکس نیس یا ایکس ایم کا آئی بھی چینج کر کے ہمارے پریمیم سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہم سے کونٹیکٹ کس طرح کرنا ہے یہاں ہمارا نمبر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ ہم سے اس نمبر پر ویٹس ایپ نمبر ہے یہ ہمارا آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پریمیم سگنل گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا دوستو اگر ہم گولڈ کی آج کی صورتحال دیکھیں کل ہم نے یہ بائی کے زون راہ کیے تھے کل کی ویڈیو میں اور یہ دیکھیں مارکر نے ایک دفعہ ریٹسٹ کیا بائی کے زون کو اپ ہوئی کہاں تک اپ ہوئی تیس سو پینسٹھ تک اپ ہوئی پھر ڈاؤن آئی ریٹریس یا کریکشن کے لیے اور دوبارہ پھر اپ ہوئیے یہاں تک تیس سو پچپن چھپن تک اپ ہوئی ہم نے پریمیم سگنل گروپ میں بائینگی کرائی تھی بائی کی طرف ہی تھے اور ماشاءاللہ اچھا خاصا پروفٹ بنا کل آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی فنڈیمنٹل نیوز فوریکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں دس اپریل کا تو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے یہ دیکھیں یو ایش ڈیز ریلیٹڈ تین ہائی امپیکٹس نیوز ہیں یہ سی پی آئے کا ڈیٹا ہے کنزیومر فرائز انڈیکس کا ڈیٹا ہے ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے مارکٹ کو کسی بھی ڈائریکشن میں پینتیس چالیس پچاس ڈالر لے جا سکتا ہے اور یہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے آئے گا تو لو ایمپیکٹ نیوز ہے چھ پینٹالیس پہ کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ تین ہائی امپیکٹس نیوز ہیں سات بجے لو ایمپیکٹ نیوز ہے یو ایش ڈی سے ریلیٹڈ ساڑھے سات بجے اگر ہم دیکھیں پروڈ آئل انوینٹریز کا ڈیٹا آئے گا اسی طرح نو پینٹالیس پہ ایف ایم سی میمبر کی سپیچ ہے میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے دس بج کے ایک منٹ پہ بھی میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے گیارہ بجے ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے اور یہ ہے ایف ایم سی میٹنگ منٹس کا ڈیٹا یہ بہت ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا ہے اور آج ٹریڈر کو اس ڈیٹا کا ویٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیٹا آنے کے بعد ہی زیادہ تر ٹریڈرز اپنی ٹریڈز اوپن کریں گے ہو سکتا ہے آج سارا دن مارکٹ سلو رہے اگر ہم ایف ایکس ٹریٹ پہ دیکھیں گولڈ سٹیٹ فم اویٹنگ ایکسپیکٹڈ یو ایس انفلیشن فگرز یعنی کہ ٹریڈر جو ہے آج ویٹ کریں گے ڈیٹا کا گولڈ اپ وارڈ سوئنگ کنٹینیوز ایس ٹریڈرز بریس فار یو ایس سی پی آئے گولڈ پرائز ایڈوانسز ٹو 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 ٹری ہنڈ سکسٹی ایس جیو پولٹیکل ٹینشنز ایسکلیٹ جیو پولٹیکل ٹینشنز جب تک برقرار ہیں یہ جنگیں جو ہیں غزہ میں رشیا یوکرائین اور ایران کے ساتھ ٹینشن یہ گولڈ کو آپ کا رہی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی گولڈ مارکٹ یہ دیکھ میرا ویڈیو تیاری کرتے کرتے تئیس سو پینٹالیس چھالیس کی سپورٹ کو ٹاچ کر کے آپ پہ رہی ہے پردر اگر ڈاؤن آتی تئیس سو چالیس تئیس سو چالیس چھالیس یہاں سے آپ جانے کے چانسز رہیں گے یہ دوستو آج کے ہم لیولز لگا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ پریویس لائنز وغیرہ ہم کر لیتے ہیں ڈیل جی چارٹ ہمارا ہو گیا ہے کلیر اگر ہم اپنی فارچونر ٹریڈنگ سٹیڈیجی ٹھیک ہے گولڈ ٹریڈنگ سٹیڈیجی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کو دیکھیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دوستو اس نے کینڈل کلوز کی ہے بلو لائن سے نیچے اس کا مطلب یہ ہے نیکسٹ بلو لائن تک مارکٹ ویسے ڈاؤن آ سکتی ہے تیس تو پینتیس تک ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے ہماری ٹریڈنگ سٹیڈیجی بارال چیک کرتے ہیں ہاں جی ڈیلی ٹائم فریم ہم نے کیا اوپن پریویس ڈے کی ہم نے دیکھنی ہے کینڈل دوستو جب تک مارکٹ کلوز نہ ہو جائے نا بلکہ کلوز ہونے کے بعد اوپن نہ ہو جائے اس وقت تک مارکٹ کی ڈیریکشن کا پتہ نہیں چال سکتا کیونکہ مارکٹ کی کلوزنگ اور اوپننگ یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریویس ڈے کا لو ہے اور یہ پریویس ڈے کا ہائے ہے یہ مارکٹ کی آج کی سپورٹ ہے اور یہ مارکٹ کی آج کی ریزیسٹنس ہے اس کے بغیر جو رات کو بارہ بجے بنانا شروع کار دیتے ہیں ویڈیوز وہ باغی سے تک ہی لگاتے ہیں ہاں ویوز تو اچھے آ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا دوستو آج گولڈ مارکٹ کی سپورٹ ہے ٹیس سو سینٹس ریزیسٹنس ہے ٹیس سو پینس سٹ پینس سٹ تاک آپ کو ایسی کال گولڈ مارکٹ سینٹر میں پیورڈ پوائنٹ یہاں پہ آجائے گا تقریباً ٹیس سو پچاس یہ پیورڈ پوائنٹ ہے پیورڈ پوائنٹ بھی لگا لیتے ہیں یہاں بالکل سینٹر میں لگائیں گے پیورڈ پوائنٹ اور پیورڈ کا کلر ہم رکھتے ہیں ریڈ یہ آج کے ہمارے لیول ہو گئے اب ہم نے ایج فور کا ٹائم فریم کیا اوپن یہ ایج فور کا ٹائم فریم اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی دیکھنی ہے بولش یا بیرش انگلفنگ انگلفنگ تھیوری ٹریڈنگ سٹیڈیجی کے مطابق یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ مارکٹ ایوننگ سٹار بنانے کی کوشش کر رہی ہے ایج فور کے ٹائم فریم صحیح ابھی یہ کینڈل کلوز نہیں ہوئی ہے ایج فور صحیح ہو گیا یہ ایک زون بن رہا ہے بھائے کا یہ کیونکہ اس ڈوجی ٹائپ کینڈل کو گرین کینڈلز نے انگلف کیا ہے کتنی گرین کینڈلز نے فور گرین کینڈلز نے انگلف کیا ہے صحیح ہو گیا یہ یہ ہے اب ایج فور کے ٹائم فریم کے مطابق بھائے کا ایریا مارکٹ اگر اس سپورٹ کو بریک کرتے ہوئے ڈاؤن آتی ہے تو تیس سو چھتیس اور ایک سینٹر سے اور ایک بلکل یہاں سپورٹ سے ہم کریں گے بھائے تیس سو پینتیس چھتیس سے ایک سینٹر سے تیس سو تیس سے اور دوسرا ہم کر سکتے ہیں تیس سو اٹھارہ انیس کے مارکٹ کو بائے کر سکتے ہیں سٹاپ لوس کیا رکھیں گے یہ تیس سو اٹھارہ آ رہا ہے اس میں سے تین ڈالر منس کی جائیں تیس سو پندرہ کے ایسل کے ساتھ اس زون سے ہم گولڈ کو کر سکتے ہیں بائے کیونکہ یہ بائے کا زون ہے یہ دیکھیں یہاں سے اور ایک زون کے سینٹر سے اور تیسری بائے یہاں سے بنے گا یہ تین بائے کی ٹریڈز اوپن کریں گے اور تیس سو پندرہ کا یہ ہے تیس سو پندرہ کا ایسل رکھیں گے اور پھر ٹی پی وہ تم آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہماری تینوں ٹریڈز پروفٹ میں آ جائیں تو ہم اوپر والی دو کا پروفٹ بوک کر لیتے ہیں اور نیچے والی کو کار دیتے ہیں بریک ایون یہ ہو گیا جو فیبوناچی ایکسٹینشن سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم ٹیپ کریں گے یہ ہے ٹرینڈ بیسٹ فیبوناچی ایکسٹینشن یہ ہے مارکٹ کا ہائے یہاں پہ ہم نے ٹیپ کیا اور یہ پول بیک اور پھر یہ ہائے اگر دوبارہ دیکھیں ہم فیبوناچی ایکسٹینشن یہ ہے مارکٹ کا لو یہ ہے ہائے اور یہ اس نے پول بیک کیا اس کے مطابق فیبوناچی ایکسٹینشن کے مطابق نیکس ٹیپی یہ ہوں گے تیس سو چوراسی چوبی سو تیرہ چوبی سو تیسٹینشن بارال اگر ڈاؤن آتی ہے تو ہم بائے کریں گے اب سیمپل فیبوناچی ریٹریسمنٹ کی مدد سے چیک کرتے ہیں ہم یہ رہی فیبوناچی ریٹریسمنٹ ریسنٹ لو سے لے کے ریسنٹ ہائے تک یہ ہم نے زونڈ را کیا لیول یہ بن رہا ہے سفٹی کا اور یہ سفٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول بولڈن لیول فار کریکشن اور یہ سیف زون جو بن رہا ہے یہ ہمارا ہے بائے کا ایریہ بولش انگلفنگ جو ہم نے ڈرا کیا تھا اور یہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول گولڈن لیول فار کریکشن جو بن رہا ہے فیبوناچی کا وہ یہ بن رہا ہے صحیح ہے اس کو آپ کر دیتے ہیں ڈیل توپ لاؤس کے نیچے ہی رکھنا ہوگا اب یہاں پہ ہماری تقریباً ڈبل کنفرمیشن ہو گئی ہے کیا کنفرمیشن ہوئی ہے کہ ایک تو یہ بائے کا ایریہ ہے اور دوسرا فیبوناچی بتا رہا ہے کہ تئیس سو پینتیس تئیس سو تینتیس یہ سٹرونگ ہاں جی تئیس سو پینتیس نہیں تئیس سو چھتیس اور تئیس سو پینتیس یہ سٹرونگ بائے کا زون ہے اچھا جی اب یہ ہے ہمارا بائے کا ایریہ اور فیبوناچی نے بھی ہمیں بتایا کہ اگر مارکٹ دوستو آتی ہے ڈاؤن کہاں تک تئیس سو چھتیس سو پینتیس تئیس سو پینتیس یہاں سے ہم بائے کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ جانے کے چانسز رہیں گے اگر دوستو ہم کروڈ آئل کو دیکھیں ڈیو 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 ڈ آئل یا کروڈ آئل یہ ہم نے بائے کا زون را کیا تھا اس کے نیچے تھوڑی مارکٹ نے ویک نکالی لیکن آپ کو ہی دوبارہ پھر ڈاؤن آ کے اس بائے کے زون سے آپ پونے کی کوشش کر رہی ہے دوستو اگر یہ زون ہو گیا بریک پہلے تو ہم نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے یہ جو ویکس نکالی ہیں نا مارکٹ نہیں یہ ویک ان سے نیچے ایسل رکھ کے ہم کریں گے بائے اس زون سے اگر یہ زون ہو گیا بریک تو پھر یہ سیل کا زون بن جائے گا تو پھر اس زون کو مارکٹ ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آئے گی تو پھر اس زون سے ہم کریں گے سیل اس صورت میں اگر ایج فور کینڈل کی باوڈی ویک نہیں باوڈی اگر نیچے کلوز ہو جاتی ہے یہاں پہ اس زون سے تو پھر یہ سیل کا ایریا بن جائے گا اس زون سے سیل کریں گے ادروائیز یہ بائے کا زون ہے مارکٹ ایک دفعہ اس کو ری ٹیسٹ کر چکی ہے دوسری دفعہ بھی جہاں سے آپ ہو سکتی ہے یورو یو ایش ڈی کو اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا آئے کرے کال کی ویڈیو میں یہ ہم نے بائے کا زون راہ کیا تھا مارکٹ نے یہ دیکھیں بلکل ہمارے بائے کے زون کو ٹاچ کیا اور ٹاچ کر کے خاطر خواہ آپ ہوئی ہے صحیح ہو گیا آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم دیکھتے ہیں ہم ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں گے آج نیا زون بان رہا ہے پہلے یہ زون وغیرہ ہم کلیر کر لیتے ہیں اچھا جی یہ ڈیلی ٹائم فریم میں بلش انگلفنگ بان رہی ہے یہ دیکھیں اس ڈوجی ٹائپ ریڈ کینڈل کو گرین کینڈل نے کیا ہے انگلف کیا کیا ہے انگلف کیا ہے تو یہ بنی ہے بلش انگلفنگ صحیح اب آجاتے ہیں ہم ایچ فور میں ڈیلی ٹائم فریم کے بعد ایچ فور میں یہاں پہ بیرش انگلفنگ فیلڈ بھی ہے بلش انگلفنگ بھی ہیں یہ سٹرونگ بائی کا زون ہے یہ دیکھیں یہاں بھی بلش انگلفنگ بنی ہے اس کے اوپر بھی ہم ریکٹینگل درا کریں گے یہ ہو گئی صحیح اب دوستو ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی یورو یو ایس ڈی کے اوپر کیا رہے گی ڈیلی ٹائم فریم کے مطابق زون تھوڑا بان رہا ہے بڑا اور ہم کوشش کریں گے جہاں پہ یہ ڈبل کنفرمیشن ہے نا یہاں اگر مارکٹ ایک ہی شیرہ ویرو چوراسی اس کو ٹاچ کار کے آپ کو انہیں لگے بائے کریں ایک ہی شیرہ بیاسی یہاں سے بائے کریں فردر اگر یہاں تک ایک ہی شیرہ ویرو اسی تک بھی آ جاتی ہے تو جانا اس نے آپ ہی ہے اس سے نیچے ایسل رکھیں گے یہ تھا دوستو آج کا ہمارا انیلیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ